السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ذرات آج کا موضوع ہے گانے بجانے کی حرمت ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عمل کے ذریعہ گانے کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ حلال ہے یعنی گانا بجانے کا کام کرنا گانا بجانے کا پیشہ اختیار کرنا گانا بجانے کے ویڈیوز کو سننا ڈاؤنلوڈ کرنا اور اسے اپنے دیگر شوشل میڈیا پر شیئر کرنا یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ گویا گانا بجانا یہ حلال ہے جسے آپ اتنے احتمام کے ساتھ کر رہے ہیں حالانکہ گانا بجانا اور گانے کے تمام آلات کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور یہ حرمت کتنی شدید ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ کہ انقریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے يَسْتَحِلُونَ الْحِرَا جُو زِنَا کو حلال کر لیں گے وَالْحَرِیرَا اور ریشم کو حلال کر لیں گے وَالْخَمْرَا اور شراب کو حلال کر لیں گے وَالْمَعَازِفْ اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے یہ حدیث صلی بخاری میں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں یہ سب چیزیں جن کی حرمت پر امت اسلامیہ کے تمام اہل علم کا اجمع ہے آخری زمانے میں لوگ ان عظیم ترین حرمتوں کو ایسے استعمال کریں گے کہ گویا ان کے لئے حلال ہے آپ دیکھئے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ زینا ریشم اور شراب جن کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو بھی ذکر کر کے اس کی حرمت کو واضح کیا ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان چیزوں کو جن کی حرمت پر کتاب و سنت میں واضح دلائل موجود ہیں عملی طور سے ان کا استعمال ایسا کریں گے کہ گویا یہ حلال ہے لہٰذا گانا بجانا گانا بجانا سننا اور اس سے کسی بھی طرح سے جڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے عملی طور پر اسے حلال سمجھ لیا ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال بنا لیں یہ بہت برا جرم ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ زنا کو ریشم کو شراب کو اور اسی طرح سے گانے بجانے کے تمام شکلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اللہ رب العالمین کی ان حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں موسیقی